بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین دنیا میں آپ کو پتہ ہے دفاع آپ کی سب سے امپورٹنٹ سٹرٹیجی ہے دنیا میں اس وقت تتیاروں کی جو جنگی ساز و سامان کی اپنے دفاع کی ایک ریس لگی ہوئی ہے ایک ملک ہر ملک دوسرے سے سبقت لینا چاہتا ہے ہرے کی کوشش ہے لیکن جب بات آجائے ورلڈ آرڈر کی تو آپ کو اپنے ہمسائیوں سے اپنے بڑے دشمنوں سے اپنے تجارتی دشمنوں سے اور اپنی بقا کے لیے ایک ایسا نظام بنانا پڑتا ہے ساز و سامان تیار کرنا پڑتا ہے کہ دشمن آپ کی طرف دیکھنا تو دور سوچ بھی نہ سکے اور دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ جس بات کا پچھلے بارہ گھنٹے سے شور مچا ہوا ہے وہ ہے فنانشل ٹائمز کی رپورٹ اس نے کہا کہ چین نے ہائپر سونک مزائل کا تجربہ کامیاب کر لیا ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے ہائپر سونک مزائل کیا ہوتا ہے چین اب دنیا میں کس طرح سب سے آگے نکلے گا اور اب سب سے بڑی بات یہ دوزار انیس میں ہو کر چکے ہیں اور یہ ٹکنالوجی پاکستان کو بھی ٹرانسفر کی جائے گی یہ بھی خبر ہے پاکستان کے پہلے مزائل پروگراموں کی طرح پاکستان کے پاس اگر یہ ہائپر سونک مزائل ٹکنالوجی آتی ہے تو دنیا کا کوئی ملک پاکستان کی فضاء کی طرف دیکھنا تھا دور میرے بھائی سوچنا بھی گوارا نہیں کر سکے گا یہ جو ہائپر سونک مزائل ہے یہ اس پر کام کرنا ہر ملک کے بس کا کام نہیں ہے اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ دیکھیں کہ اسے کسی بھی دنیا کے یہ مزائل ڈیفینس سسٹم کے اختیار میں نہیں آتا آپ دیکھ لیں کہ پوری اس وقت جو دنیا ہے مدد کتنے سالہوں میں سالہ سال سے کوئی ریاست کے کھیل میں کوئی طاقت کے کھیل میں کسی نہ کسی فورن پالیسی میں سب کچھ لگے جیو پولٹیکل سیچویشن میں سب سے جو بڑا عمل دخل دینے والی چیز وہ ہوگی وہ ہتھیار ہوں گے اور ہتھیاروں میں سپر سونک مزائل ہوں گے یہ آواز کی رفتار سے پانچ گناہ زیادہ تیز یعنی تین ہزار اکسو چھتیس ایم پی ایچ یعنی ایک میل پر سیکنڈ ان میں کچھ ایسے بھی مزائل آ رہے ہیں جو روس اب جو بنا رہے ہیں ویدہ چائنا کا منہ بکتا ہے روس جو بنا رہے ہیں وہ کی ایچ فورٹی سیون ایم ٹو کنزل ائر لانچڈ بلیسٹک مزائل ہے وہ اچھا وہ بلیسٹک ہے وہ فرق بتاتا ہوں آپ کو یہ پندرہ سو میل میں ایک منٹ میں سفر کر سکتا ہے پندرہ سو میل اب اس کے مقابلے میں دیکھیں امریکہ کا ٹوما ہاک جو ہے وہ مزائل وہ فائف فیفٹی ہے ہائپر سونک کروز مزائل یہ عام طور پر ہوتا ہے اور اس میں جو ہے راکٹ کی طرح ایک انجن جیٹ انجن لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی ہائی سپیڈ جو انجن میک فائف ہے وہ ہے اب یہ دوسرے مزائلوں سے کس طرح مختلف ہے انٹر کانٹیننٹل بلیسٹک مزائل سے جو کہ کشش سکل کی مدد سے گرائیوٹیکل فورس ہے جو وہ اپنے ٹارگٹ پر بھیجا رہتا ہے اور یہ اس سے بلکل مختلف اور یہ کس طرح جاتا ہے خلاص زمین کی طرف اسے رکھنے کے لیے جو ہائپر سونک گاڑی ہے وہ بھی ایک بڑی منفرد اجاد ہے ماضی میں آپ کو پتا ہوگا کہ مزائل کو لانچ کرنے کے لیے خاص طریقہ کار سے کیا جاتا تھا اب اسے روایتی طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس مزائل کو ہپرسونک کو لانچ کرنے کے لیے کشش سکل کی گرائیوٹیکل فورس کی ضرورت نہیں ہے اس گاڑی کے اندر ہی جو اس کے ساتھ خودکار جو اس کی گاڑی ہے شاک ویوز ہوتی ہیں اور یہ لہریں شاک ویوز یہ ان کی مدد سے آواز کی رفتار کو توڑتے ہوئے سو کلومیٹر تک بلکہ اس سے بھی ملٹی چوٹ پر جا کر یہ گرتا ہے اب مسائل کے طور پین نہ پلیں اس کو ہوا میں اوپر پہلے لے کے جائیں یعنی میرے ساتھ تصویر بھی چل رہی ہوگی اور پھر یہ اوپر جا کے مڑے اور گلوب کی طرف گھوم کے نیچے آئے اب فانشل ٹائم نے پانچ مختلف سورسز کا نام لگایا ہے جس میں چین نے دیکھیں ہاپرسونک مزائل اس گاڑی کے ساتھ گائیڈڈ گاڑی کے ساتھ خلا میں بھیجا اور وہ بہر پہلے چکر لگاتا ہوا پھر دنیا کے دوبارہ اپنے ٹارگٹ پر جا گرہا اچھا ٹارگٹ کی جو صحیح درست نشانہ لگانے کی اس کی کپیسٹی ہے وہ اس میں صرف چالیس کلومیٹر کا فرق نکلا تھا یہ بظاہر کتنا بڑا فرق نہیں ہے اور ویسے بھی چین کا یہ پہلا تجربہ تھا لیکن یہ تجربہ ثابت کر رہا ہے کہ چین نے ہائپرسونک اتھیاروں میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اب چین کی منسٹری جو فارم نشی وہ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کو ڈرانا دونی چاہتے وہ کہہ رہے ہیں یہ مزائل نہیں تھا یہ ہمارا بھیجنے والا خلا میں ایک راکٹ تھا عام روٹین میں ایک تجربہ تھا ساری دنیا کرتی ہے ہم نے بھی گاڑی ایڈیشنلس میں شامل کر لی ہے چین کوشش کر رہا ہے کہ ہم دنیا کو کسی نہ کسی طرح دنیا کے لوگوں کو خلا کی سیر بھی کروائیں اور سستی کروائیں پیسے کام ہو یہ جو میں نے آپ کو الفاظ بھی کہیں اگر آپ اسے غور سے سنیں کہ چین چاہتا ہے کہ دنیا کو خلا کی سیر کرائی جائے تو میرے خیال میں تو یہ صحیح دھمکی ہے تاکہ جو ان کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں بستی کر رہے ہیں ان کے ساتھ انہیں جواب بھی ہے لیکن چین نے کہا کہ دیکھیں ہم نے یہ جولائی میں تجربہ کیا تھا اگست میں نہیں کیا تھا اور امریکہ جان بوجھ کر دوسرا انگل دیئے انہوں نے تاکہ ہمارے ان اتھیاروں کے مقابلے میں انہیں ایک بہانہ مل جائے اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ جنگی صلاحیت حاصل کر سکیں اور کہیں دیکھیں جی چائنہ کے پاس ہائپرسانک ہے اور ایرشیا کے پاس ہا تو ہم بھی بنائیں گے اب اس ٹیسٹ سے چائنہ اور تائیوان کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے بڑا اس میں اضافہ ہوا ہے اس سے پہلے دیکھیں تائیوان کی فضاء میں چھپن چائنیز جنگی جہاز وہ چائنہ نے بھیج دی ہیں اور ان میں سے چونتیس جو ہے وہ جے سکس تھے اور بانہ جو ہے نیوکلئر کیپیبل ایچ سکس بمبار تیاری ہیں یاد رکھیں یہ چار چائنیز سی جے سکس ٹین بھی اس میں گئے ہوئے ہیں اب امریکہ روس میں اس وقت جو ہے ہائپر سونک میزائل بنانے کی پوری کوشش ہے کہ وہ بھی بنا لیں تو چین نے تخیر دو ہزار انس میں اپنی فوجی پریڈ میں اس کو ڈسپلی کر دیا تھا دنیا کو ہیران و پرشان شنجدر کر دیا تھا اپنا ہاتھ جو ہے دیکھیں انہوں نے پرسونک دکھا دیا انہوں نے اور اس کا تھا ڈی ایف سیونٹین اس وقت انہوں نے نام رکھا تھا ڈی ایف سیونٹین کے نام سے اب بلیسٹک میزائل اور ہائپر سونک میزائل میں ایک بہت بہت فرق بھی ہے بلیسٹک میزائل کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے برے میں کیا تفصیلات ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ نورتھ کوریا نے بھی ایٹمی عبدوز سے جو ہے نام میزائلوں کا تجربہ کی ہے اسٹریلیا نے ان کے حملوں سے ڈر کر اب دیکھیں ایٹمی عبدوزوں کا سلسلہ بھی شروع کی ہے جو فرانس سے خرید ہیں امریکہ سے اب لے رہے ہیں لیکن میزائل ٹکنالوجی میں پاکستان بہت آگئے ہے ایران بہت آگئے ہے نورتھ کوریا بہت آگئے ہے اب چائنہ کے جو ٹکنالوجی ہے تو ٹاپ آف دی رینج ہوگی ہے مدھا سٹیٹ آف دی آرٹ ہوگی ان کے تو نزدیک نزدیک دیکھیں کوئی اور ملک آئے گئے نہیں رشیا ابھی ٹائم لگے گا اس کے علاوہ امریکہ ہے وہ بھی تیاری میں لگے ہوئے یہ ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے اب دیکھیں روس کے جو ایس فور ہنڈرڈ ہے وہ دفاعی اب ترکی کے ساتھ جب ہی میں نے بات کی کہ یہ ہتھیار اب فورن پولیسی سیٹ کر رہے ہیں فورن پولیسی کیسے آپ کے پورے ایریا میں جتنے ممالک ہیں دیکھیں ابھی ڈاکٹر قدیر عبدالقدیر خان جو ہے وہ فوت ہوئے اللہ کے پاس گئے اللہ انہوں نے جنرسیب کرے تو کیوں ہم لوگ خوش ہیں ان کی ورے سے ان کی ورے سے ہی کہ آج آپ کو دشمن آپ کی طرح دیکھ نہیں سکتا تو یہ میزائل ٹکنالوجی اور یہ اس طرح کا دفاع کا نظام اگر آپ اپنے ملک کے لئے کرتے ہیں تو آپ کا دفاع نقابل تسخیر ہے ترکی کیوں کوشش کر رہا ہے ایس فور ہنڈرڈ لینے کی ہندوستان کیوں مانگ رہا ہے بار بار کہ کسی طرح انہیں یہ ایس فور ہنڈرڈ مل جائیں روس سے کیونکہ انہیں پتہ ہیں کہ اگر ایس فور ہنڈرڈ مل گئے ہمیں تو ہمارا جو فضاء ہے وہ نقابل تسخیر ہو جائے تو اس کو توڑ نہیں ہے اور اب یہ جو ہائپر سونک میزائل ہیں اب اس میں کیا ہے کہ فضاء میں یہ بلکل اوپر فضاء میں خلا تک مہن جاتا ہے اور نظر نہیں آتا ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا بلکل اوپر جب پہنچ کے ساری چیزوں سے پھر وہاں جسے آپ کے سم نے ایسے پڑھی ہوئے اب آپ کا جہاں دل چاہ رہے ہیں آپ انگلی رکھیں اور وہاں پہ ایک گرہ دیں اور وہاں پہ آپ بلکل ایکوریٹ جاگے گرے گا پتہ ان کو تب چلنے جب سارا کام ہو جانے تو پھر ظاہر ہے ایک ایج ہو گیا آپ کی ٹکنالوجی میں بہت بڑا ایج ہو گیا کون آپ سے لڑنے کی کوشش کر رہے کون سوچے گا کہ یار اب ابھی انٹر کانٹینٹل میزائل ہی نہیں برداشت ہو رہتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت چائنہ جو ہے لیکن چائنہ برداشت کر سکتا ہے انہوں نے دیکھو ہی کہاں سے کہاں پہنچ گئے آج میں نے فیس بک پر تفصیل سے ایک بات کی ہے باراللہ آج جو دنیا میں ان کی فیلال انرجی کا ایک کرائسس ان کے جا رہا ہے جس کو وہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انرجی کے کرائسس کے ساتھ ساتھ وہ دفاع سے غافل نہیں ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب یہ خود ایٹمی ہتھیار بنا لیتے ہیں سارے انہوں نے جو ٹریٹی سائن کروائی انہوں نے خود بنا لیتے ہیں سارے اس کے بعد خود بنا کے ایک دوسرے ساتھ بیچ بھی دیتے ہیں لیکن اگر کوئی اور ملک بنانے کی کوشش کرے اپنے دفاع کے لیے اپنی پر امن جہری تبارائی کا پرگرام چلانے کے لیے اس سے یہ لوگ نہیں کرنے دیں گے کبھی کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت ایران کے ساتھ ابھی ان کا جو مویدہ چل رہا ہے اس میں یہی مسائل ہیں سارے اب دیکھنا آپ صرف یہ ہے کہ چائنا جو ہے آنے والے دنوں میں اپنے جو ناقابل تسکیر میں نے آپ کو شروع میں بتایا پاکستان کی میزائل ٹکنالوجی میں بہت بڑا ہاتھ چائنا کا ہے بہت بڑا تو اگر یہ ہائپر سونک جب یہ میزائل ٹکنالوجی کا استعمال شروع ہوتا ہے اور اس لیول پہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے آپ دیکھیں ایک دھوڑ شروع ہو جائے گی پورے اس میں سب دھوڑنا شروع کر دیں گے چکر میں امریکہ بھی روس بھی سب لوگ تو اس چکر میں ظاہر ہے پاکستان کو بھی اپنے دفاع میں ہندوستان اب پوری کوشش کرے گا ہے ان کی ہندوستان اور چائنا کی نیک ٹو نیک چل رہی ہے تو وہ کوشش کریں گے کس طرح وہ بنائیں تو اب پاکستان کو بھی مجبورا جو ہے وہ لینے پڑیں گے میں ظاہر ہے پھر ہمیں تو اہام طور پر یہ ملنی چاہتے ہیں بڑے آرام سے تو اس زفہ بھی مل جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے دفاع کے لیے بڑا اہم زافہ ہوں گے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اس کی کچھ اور دفاع سے مطلق بات چیت کریں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجاز دیں اللہ حافظ